نمشکر لیس ٹیم نشٹل میں آپ کا سواگت ہے اور مسید ابو راغب شرم تو نہیں آ رہی ہوگی اس کورونا وائرس مہاماری میں جہاں ایک طرف لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں وہیں ٹیسٹنگ کٹ جو چائنہ سے آیا اس میں بھی گھوٹالہ کیا گیا بھاری منافع لے کر آئی سی ایم آر کو بھیچا گیا 245 روپیے والی ٹیسٹنگ کٹ کو 600 روپیہ میں بھیچا گیا شرم نہیں آ رہی ہے ان کمپنیوں کو کہ اس وقت بھارت میں کس طرح سے مہاماری سے مزدور غریب طبقے کے لوگ پریشان ہیں لوگ اپنے پیسے اپنے پیٹ کاٹ کر سماس سے بھی ایک دوسرے کا کوپریٹ کر سبی کو کھانا مہیا کر آ رہے ہیں مانگر شرم نہیں آ رہی ہے ان کمپنیوں کو 245 روپیے کا کٹ 600 روپیہ میں آئی سی ایم آر کو بھیچا معاملہ سامنے تب آیا جب دو کمپنیوں نے مل کر اس ٹیسٹنگ کٹ کو خریدا سب سے پہلے جو خریدنے والا آیات کرنے والا کمپنی ہے میٹرک لیبز جنہوں نے چین سے پرچیزنگ کیا ٹیسٹنگ کٹ کو کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کٹ کو پرچیزنگ کیا مائٹرکس لیب اس کے بعد دوسری کمپنی موٹا والک لائف سائنس پرائیویٹ لیمیٹیڈ ان کو ڈسٹیبوٹ کرنے کے لیے یعنی کہ بھارت میں بیچنے کے لیے یہ کمپنی ہائیر ہوئی اب سمجھ یہ دو کمپنی کیوں آئی ہے اور اس کے بعد تین گنا زیادہ منافع لے کر اس کیٹ کو بیچا جا رہا ہے آپ اندازہ لگا لیجئے جس کیٹ کو دو سو پہنٹالیس روپیہ میں خریدہ گیا ہے دونوں کمپنیوں کے بیچ میں پیسے کے لیندین کو لے کر ویواد ہو گیا اور یہ معاملہ دلی ہائی کورٹ پہنچ گیا تب سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے کس مہا ماری کے وقت بھی لوگ منافع لینے سے نہیں قطرہ رہے سوال یہ اڑتا ہے کہ ان کمپنیوں کو کیوں آیات اور بیچنے کی پرمیشن ملی کیا سرکار خود چین کے سرکار سے ڈیریک بات کر کیوں نہیں اس ٹیسٹنگ کیٹ کو لیا گیا پہلا سوال یہ اڑتا ہے دوسرا سوال یہ ٹیسٹنگ کیٹ آخر سوالوں کے گھرے میں کب آیا جب کئی راجیوں میں یہ ٹیسٹنگ کیٹ جو ہے فیل ہو گئے ان کے جو ریپورٹ آ رہے تھے بلکل نائنٹی پرسنٹ غلط ریپورٹ دے رہا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ نکل کر سامنے آیا دوستوں یہ معاملہ نکل کر سامنے نہیں آتا یہ سمجھیں آپ اگر یہ راجی سرکار ان ٹیسٹنگ کیٹ کو فیل نہیں کرتی تو یہ منافع خور جو ہے پیسے لے کر آر رام سے ہماری آپ کی جو پونجی ہے اسے ڈھاکار لیتے یعنی ہر بار مرنا کسے ہے غریبوں کے ہی سرکاری جو دھن ہے جو ہماری آپ کے ٹیسٹ کے ٹیکس جو دیتے ہیں اس پیسے کو بھی یہی امیر لوگ ڈھاکار لیتے اور یہ آپ کو کانو کان خبر بھی نہیں لگتی اگر دو کمپنیوں کے بیچ رسہ کسی نہ ہوتی اور ٹیسٹنگ کیٹ فیل نہ ہوتا تو یہ معاملہ بھی اجاگر نہیں ہوتا ساٹھ پرسنٹ منافع لے کر یہ چھے سو روپیہ میں دو سو پیٹالیس روپیہ کا کیٹ جو ہے چھے سو روپیہ میں آئی سی ایم آر کو بیچا گیا اس مصیبت کے گھڑی میں جہاں سرکار ان غریبوں مزدوروں کے لیے کھانا تک مہیا نہیں کرا پا رہی ہے سماس سے بھی انسانیت کے ناتے گردوارہ میں لنگر چل رہا ہے سماس سے بھی اپنے طریقے سے گھر گھر جا جا گیا کہ کھانا پہنچا رہے ہیں سب لوگ ایک دوسرے پڑوس میں جو رہنے والے ایک دوسرے کو کوپریٹ کر رہے ہیں مگر آج بھی یہ کمپنیاں منافع کے لیے دیکھیں کس طرح سے لڑ رہی ہیں اور کوٹ تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے اور یہ اچھی بات رہی کہ چین کی جو ٹیسٹنگ کٹ تھی وہ فیل ہو گیا اور یہ معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے اور ان کمپنیوں کے بیچ میں بھی آنے والے دن میں اگر کھلاسہ ہوگا تو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ایک رسوکدار یا کسی نہ کسی کا اس میں لنگ پایا جائے گا اس میں تو سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے ان کمپنیوں کے بھی یہ کمپنی ہے کس کی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں بڑے لوگ ہوں گے کیونکہ اس دیش میں ہمیشہ سوشن گریبوں مزدوروں کا ہی ہوتا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ دن پہلے جہاں نیتاؤں کو پرمیشن دے رہا ہے ان کے بچوں کو لانے کے لیے دوسرے سٹیٹ سے اور وہیں مزدور کے بچے پیدل ہی ساتھ ساتھ سو آٹھ سو کلومیٹر پیدل جا رہے ہیں جہاں راستے میں وہ دھم توڑ رہے ہیں چلیے اس پر کانگریس کے نیتا علکہ لامبہ نے اس پر کیا کہا ہے چلیے سنتے ہیں انہی کو آج جو میں مدہ لے کر آئی ہوں وہ کافی بوحال اس نے کھڑا کیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہندو مسلم اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس اصلی مدے سے جنتہ اور دیش کا دھیان بھٹکا دیا جائے بھرسٹہ چار ہے بھرسٹہ چار نہیں ہے یہ آپ دیکھ کرئے گا میں آپ کے ساتھ یہ ماملہ چرچہ کر کے چھوڑ دوں گی یہ مت آپ کا ہوگا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بات آتی ہے کہ دیش میں کرونا مہماری صرف خالی بھارت ہی نہیں پورا وشو اس مہماری کی چپیٹ میں ہے اس سمیں اور ہم لوگ بار 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 کہتے ہیں کہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے بلکل میں سہمت ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے کہ کیا وہ لوگ وہی لوگ یہ حび کہیں گے کہ بھرسٹہ چارئ بھی نہیں ہونی چاہیے کیا وہ کہیں گے کہیں گے تو کہیں کہ راجنیتی کرنے والے راجنیتی چھوڑ دیں گے لیکن راجنیتی نہ کرنے والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھرسٹہ چار بھی نہیں ہونی چاہیے اس سمیے پر منافع کھوری چھوڑ دینی چاہیے اس سمیے پر سرکار کو بھرسٹا چاریوں کو سمرتن نہیں دینا چاہیے لیکن ماملہ آیا ہے تیسٹنگ کٹس کا چائنہ سے منگ آئی گئی ہیں جی ہاں چائنہ کی کمپنی ہے جس کا نام ہے وانفو بائیو ٹیک چائنہ کی کمپنی ہے چین کی کمپنی سے پانچ لاکھ تیسٹنگ کٹس سرکار نے نہیں لی سرکار نے ایک آیاتک دہاں سے سنیا ایک ماتر ایک آیاتک کو نیوکت کیا اور اس آیاتک نے جو چین کی کمپنی سے ہماری یہ ٹیسٹنگ کٹ لی اور آیاتک کا نام ہے مائٹرکس لیبز دہاں سے یاد رکھئے گا شبدوں کو مائٹرکس لیب آیاتک ہے اب تیسرا کون ہے چین کی کمپنی ووڈ فو آیاتک مائٹرکس لیب آن تیسرا ویچولیا ویچولیا کہتے ہیں جس کو اس کو انہوں نے نام دیا ویترک یہ ویترن کرے گا ویترک کا نام ہے کمپنی کا نام ہے ریئر میٹابولکس ریئر میٹابولکس تیسرا اب چوتھا کون ہے چوتھا ہے ہمارا جسے یہ پانچ لاکھ ٹیسٹنگ کٹ دی جا رہی ہیں وہ ہے بھارتی چکتسا انساندھان پریشد یعنی کی آئی سی ایم آر انڈیا کاؤنسل آف مادیکل ریسرچ یہ بھارت سرکار کی اپنی کمپنی ہے چائنہ سے اس کمپنی کو ٹیسٹنگ کٹ جو ہے سنسطان کو بھارتی آئی سی ایم آر کو دی جانے ہیں کٹ کی قیمت کتنی ہے چائنہ نے کتنے میں اس جو آیاتک ہے اس کو کٹ پیچی پراتی کٹ پانچ لاکھ کٹ ہے پراتی کٹ دو سو پینتالیس روپے دو سو پینتالیس روپے میں اس آیاتک نے چھینکی اس کمپنی سے خرید لی اب بیچ میں کون آرہا ہے بیچ میں بچولیا آرہا آیاتک آرہا ہے سوری وطرک آرہا ہے وطرک کس نے تیہ کیا بھارت سرکار نے تیہ کیا اور یہ بھی تیہ کر دیا کہ وطرک صرف یہی رہے گا کوئی وطرہ نہیں کرے گا بھارت میں جس کو بھی آیات کر رہا ہے وہ کریے لیکن وطرہ بچولیا ایک یاد ملے گا وہ یہ ہے آیاتک اب بوال کہاں ہوا بوال کا پتہ کیسے لگا بھرسٹچار ہے یا نہیں ہے اور جو دو سو پینتالیس روپے کی کٹ چائنہ سے لی گئی وہ چھے سو روپے جی ہاں تین سو پچپن روپے ادھک کی وہ کٹ ICMR کو ہمارا جو بھارتیہ چکت سا انسان پریشت ہے بھارت سرکاں کا اسے بیچی جا رہی ہے ماملہ پوچھا ہائی کورٹ میں دلی ہائی کورٹ میں کیوں پوچھا دلی ہائی کورٹ کے اندر کیوں کی آیاتک نے آیات روک دیا کیوں روکا بیا اس نے بولا وطرق نے میرے پیسے روک لیے وطرق نے کہا ICMR Indian Council of Medical Research نے میرے پیسے روک لیے یہ کیوں ایک دوسری کے پیسے روک رہے ہیں پر بھارت کس پہ آ رہا ہے ٹیسٹنگ روک گئی ہے ٹیسٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے کٹ پانچ لاکھ کا وائدہ تھا اور جو بھارتیہ انساندھان پریشت کو کٹ ملی وہ پوری نہیں ملی ڈھائی لاکھ ملی ہے تو بھارتیہ چکت سا انساندھان نے سب سے پہلے دیکھے کی وطرق کا پیسہ کیوں روکا اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کٹ گنواتہ میں ایک خری نہیں اترتی ہیں میں ٹیسٹ لگاتار ان کیٹ سے کر رہا ہوں تو الگ لگ طرح کے ٹیسٹ آتے ہیں اسی کیٹ سے ایک بار ٹیسٹ کرتا ہوں تو پوزیٹیو آتا ہے اسی چائنیز کیٹ سے دوبارہ ٹیسٹ کرتا ہوں تو وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے گنواتہ میں کیٹ کھری نہیں ہوتا رہی گنواتہ کی ماترہ میں کے پیمانے پر پانچ پرتیشت ہی کامیاب ہو پا رہی ہے یہ چائنیز کیٹ آپ سمجھ رہے ہیں سمجھئے گا ICMR نے وطرق کا پیسہ روکا وطرق نے آیاتک کا جو ہے وہ پیسہ روک لیا اور آیاتک نے کٹ دینا روک دیا چائنہ کو پورا پیسہ مل گیا پانچ لاکھ کٹ کا پرتی کٹ دو سو پینتالیس روپے کے حساب سے اس کا بھپتان ہو گیا وہ کہتا ہے تم بھاڑ میں جاؤ اب تم جو مرجی کرو تمہاری بھارت سرکار بھی میرا کچھ نہیں بیگاڑ سکتی اور صحیح بات ہے بھارت سرکار چین کی اس کمپنی پر کچھ نہیں کر پا رہی ایک شب نہیں بول رہی ہے کہ آپ کی چین کی کمپنی نے مو مانگے دام دو سو پینتالیس روپے پرتی کٹ ہم سے مانگا ہمارے بھارت کے آیاتک میں اسے پورا پیسہ دیا لیکن کٹ کی گنووطہ کٹ ٹیسٹ کے پیمانے پر فیل ہو رہی ہے یہ تو دھوکھا دڑی ہے اسے کیسے بھارت برداشت کر سکتا ہے لیکن بھارت برداشت سرکار برداشت اس کو کر رہی ہے کوٹ میں ماملہ پوچھا کوٹ نے بولا کیا بوال ہے تم لوگوں کا تو وطرق اور آیاتک کے بیچ میں ڈھگڑا یہ ہے کہ آیاتک نے وطرق کو کٹ دینا روک دیا کیونکہ وطرق نے آیاتک کو پیسہ نہیں دیا ہے کوٹ نے کہا کتنے روپے کی کٹ بیچ رہے ہیں اس نے کہا میں نے دو سو بنتالیس کی سرکار سے لی تھی چین سے لی تھی اور جو وطرق ہے وہ سرکاری سنسطہ کو چھے سو روپے میں بیچ رہا ہے کوٹ بھی حیران ہو گئی اور کوٹ نے کہا نئی نئی یہ گلت ریٹ ہے آپ ادھک سے ادھک چھار سو روپے کی ایک کٹ کو بیچ سکتے ہیں پر ان پانچ لاغ کٹ پہ یہ کلاگو نہیں ہوگا یہ پانچ لاغ کٹ جو پرتی کٹ دو سو پہنٹالیس روپے وہ چھے سو پہ ہی اب آئی سی ایم آر آئی سی بھارتی ایم سنسطہ چھے سا کو خریدنا ہوگا کیونکہ یہ تیہ ہو چکا ہے بہت بڑی آو لیکن کٹ تو صحیح دیجئے کٹ صحیح نہیں دی جاری بھرستہ چار ہے یہ نہیں ہے کون منافع کم آ رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے یہ وارٹرا کانگرس وارٹرا کانگرس کر کے چینل کا آج صبح مومبائی کی پولیس تھانے کے چکر کھٹ رہا تھا وہ وارٹرا کانگرس کہہ 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 کہیں کہیں کسی بڑے نیتا بیٹا یہ جو ودرک ہے جو چھے سو روپے میں 245 کے کٹ بیچ رہا ہے اور کٹ بھی میں مانوں پہ کریوں کہیں کسی کا نام نام بولوں یہ وارٹرا کانگرس سے دھیان ہٹانے کی کوششش نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی شاہ کا بیٹا اس میں شامل ہے اور موٹا منافع اتھارا کروڑ کا منافع اس ایٹ ڈیل سے وہ کمارا ہے میں نے یہ کہہ رہی آپ چانچ کریے کہ چننہی میں پچاس ہزار کٹ کا جو آرڈر ملا ہے وہ کس شاہ کی کمپنی کو ملا ہے اسی پانچ لاکھ کٹ میں سے پچاس ہزار کٹ جو ہیں وہ چننہی جانی تھی جو نہیں جا پا رہی ہیں کیوں کی آیاتک کو پیسہ نہیں مل رہا ہے اور کٹ گنوطہ میں فیل ہو رہی ہیں اس لیے کمپنیوں نے اپنے کٹ کٹ سے لینے سے بھی سوچ سکتا ہے شرم نہیں آتی نہیں گھن نہیں آتی انہیں لوگ مر رہے ہیں ہم ٹیسٹنگ 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 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مہت سے اور بھی دیش ہیں جس میں ساؤڈ کوریا کا بھی نام لیا جا رہا ہے ان کی کٹ بڑی کامیاب ڈروپ میں ہو رہی ہیں اور دوسرے دیشوں میں لیکن کیا مجبوری ہے کہ آپ کو چین کی اسی ایک کمپنی سے ایک ہی آیات ایک ہی وطرک کے دھروپ پورے دیش میں یہ 600 روپے پردی کٹ کے حساب سے خرید کر بیٹ باتنے کا آدیش کیوں دو چار پاندس وطرک نہیں ہو سکتے بہت بڑا دیش 130 کروڑ کا دیش ہے تو بہت ہونے چاہیے تھے آیات تک ہیں تو وطرک بھی ہونے چیز نہیں نہیں آیات آپ کر لیجی چین سے لیکن وطرک اگر آہے گا یہاں برسٹ اچار ساف ہوتا دکھتا ہے کہ منافع خوری میں کتنے لوگ اس ہمام میں ننگے ہیں چائنہ کی کمپنی کے اوپر جب بات میڈیا کے تھو چائنہ کی سرکار میں بھی جواب دے دیا کہ ہم بھارت جانے اور وہ کمپنی جانے پھلا جھا دیا بری طریقے سے چین کی سرکار میں اگر گورنمنٹ گورنمنٹ اگر کنٹریکٹ ہوا ہوتا اور کچھ بھی غلط ہوتا تو چائنہ کی سرکار کہتی ہم جواب دیتی لیکن بھارت کی سرکار چپ کیوں ہے بھارت کی سرکار بھارت یہ انساندان چکت انساند پریشت بھر سرکار سرکار ہی ہے نا پانچ لاک کٹ کا انہوں نے کیا تھا 600 روپے پہ یہ خرید رہے تھے گنو مطا میں یہ بتاتے ہیں تو کیوں نہیں کاروائی ہونی چاہیئے خاموش کیوں ہیں آپ خاموش کیوں ہیں میں آپ سبھی سکھو نہیں ہم راج نیتی نہیں کریں گے پر بھرسٹا چار بھی نہیں ہونے دیں گے نہ اس بھرسٹا چار پر ہم چھپ بیٹھیں گے ہم بلکل لگا تار ہم آج ہی کہتے ٹیسٹنگ کٹ کی ضرورت ہے کوٹ نے چار سو روپے دام ٹائے کیا ہے تو کیا سوچ کر آئی سی بھارتی چکیت سن آنس سندھان پریشت نے آئی سی ایم آر نے چھے سو روپے کیا جب کوٹ کو لگتا ہے ڈلی ہائی کوٹ کو چار سو روپے میں بھی آپ کتنا منافع کماتے ساٹھ پرتیشت کوٹ کہتی کہ دو پینت آلیس کی کٹ کو چار سو روپے بھی بیچ تو ساٹھ پرتیشت منافع بس بہت ہے لیکن یہ کٹ آئی سی ایم آر انڈیل کانسل آف میڈک ریس سرکار کو لگتا ہے چھے سو روپے ٹھیک ہے اور اس کٹ کے لیے جب ان وقت ٹھیک نہیں اتر رہی ہے تو میں سبھی سے کھوں گی شرم آنی چاہیے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کھا بھی رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں اور چھپی بھی بنائی ہوئے ہیں میں آپ سبھی سے کھوں گی آواز اٹھائیے 21 کروڑ روپے کا جو چائنہ سے ہم نے مال خریدا وہ بھارت سرکار کی اس سنسطہ کو 30 کروڑ روپے میں بیچ آدھا بیچ دیا آدھے کی مانگ لیکن فیصلہ کر دیا گیا کہ کھنو وطا صحیح نہیں ہے اس لئے انہوں نے اسے خریدنے سمانا کر دیا تو اب چاہ ہوگا اب تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے نا کیونکہ کھٹ جو خریدی گئی ہیں 600 روپے پراتی کریٹ کو پڑے گا انہیں تاؤں کو انہی آت کو انہ بھارس سرکار چائنہ سرکار اس چین کی کمپنی کو نہیں فرق آپ کو ہمیں پڑے گا جو کرونا سے پیڑیت ہسپتالوں میں انتظار کر رہے ہیں میں آپ سبھی سے کہوں گی اس بھرسٹہ چار کو 5 لاک کیٹ چائنہ سے کروڑ میں سمجھوتا ہوا کیٹ گنو تہ میں پوری طرح سے فیل ہو گئی ہیں بھارس سرکار نے اپنے نیومیوں میں بت تبدیلی کرتے ہوئے ایک ہی وطرق کو آیات کو سے کیٹ لے کر وطرق کا جو ہے وہ آدیش دیا ہے پی ایم کیر فن میں آپ اور ہم بہت لوگ بھارت کے لوگ اپنی گھڑی مہنت ایمانداری کی کمائی دیش کے ساب میں سمجھ کھڑی ہوئی اور سب کو مل کر لڑنا یہ سوچ کر دان دے رہے ہیں لیکن پی ایم کیر فن میں کتنا دان آیا کس نے دیا کہا خرچ رہا ہے اس کی جانکاری دینے سے پی مون اور پی م کیر فن کی جانکاری کھنیوں میں یہ منائی کر دیگئے کسی طرح کی کوئی جانکاری کسی کو بھی نہیں دی جائے گی سوچ چیئے پانچ لاک کیٹ 242 روپے میں خریدی گئی 12 کروڑ کی چائنہ سے جسے بھارت کی ICMR کو ایک وطرق نے 600 روپے پرتی کٹ کے حساب سے 30 کروڑ کا سو دا کیا ICMR نے کٹ لینے سے اب منہ کر دیا ہے کیونکہ کٹ چائنہ سے آرہی ہیں وہ اس پہ نہیں کھڑی نہیں اتر رہی ہیں پیمان پر لیکن بھارت کی سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے چین نے کہہ بھارت سرکار نے چائنہ کے سرکار سے کٹ نہیں کھری دی اس لئے جواب دی نہیں ہے بھارت جانے اور چین کے کمپنی جانے لیکن چین کے کمپنی کو پیسہ مل چکا ہے پورا پورا اور انہوں نے کہہ دیا ہے ہم اپنی بات پہ بول فو بائیو ٹیک اپنی بات ماملہ نہ پہنچا ہوتا تو شاید آپ کے اور ہمارے سامنے بھی یہ سچ نہ آیا ہوتی کہ اس سمئے بھی جب دیش مہماری سے جوج رہا ہے ٹیسٹنگ کٹ کی ضرورت ہے لوگ جو ہے منافع کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ منافع کوئی اور نہیں ایک ماترب بھارت سرکار موضی سرکار دوارہ نیوٹ دیا ہوا وطرق جو ہے ایک اکیلا وطرق جو ہے وہ کمانے کمانے رہا ہے اور میں نے آپ سے کہا کون کون اس میں شامل ہے اس کا خلاص ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آیات بہت لوگ کر رہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا چائنا سے ہم آیا تو کر رہے بہت بھارت کی کمپنی آئے چین کی کمپنی وں سے کر کر کے آیا تو کر رہی ہیں لیکن وطرق ایک ہی ہے اس وطرق تک پہنچنا ہے تو آپ کو کمیشن کمیشن تیہ کرنی ہوگی اور کمیشن سیدھے نہیں تیہ کرے گا ستہ میں بیٹھے ہوگی بڑے بڑے نیتا نیتاؤں کے بچے بیٹے سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا ذریعہ ہے اس وطرق تک پہنچنے کا وطرق کی کمیشن نیتاؤں کے بیٹوں کی بچوں کی کمیشن تیہ کرنے کے بعد 245 کی کٹ کو 600 روپے میں دھنی بات کرتے ہیں ہائی کوٹ کوٹ بے لوگوں کو جا کر لڑنا سنگش کر نیتا ہوتا ہے کیوں بھارت سرکار نے شروع میں ہی ٹیسٹنگ کے جو ریٹ تیہ کر دیئے ٹیسٹنگ کیٹ کے کیوں نہیں ریٹ تیہ کر دیئے اور یہ جو کمپنی آیات کر رہی ہے کیوں بھارت سرکار سیدھے آیات کر سیدھے ایک وطرق آپ ہر راجے کا ہر مکھے منتری وطرق ہونا چاہیے تھا بھارت سرکار کو گنوات کی جانچ کر تیہ کٹس لینی چاہیے تھی چاہیے وہ سرکار سے لے چائینا کی سرکار یا دوسرے دیشوں کی سرکار یا وہاں کے کمپنی وں سیدھے ہسپتالوں میں یہ ٹیسٹنگ کٹ سمی پر پہنچ چاہیے تھی لیکن آج بھی دیکھ رہا ہے ایک بار پانچ لاکھ کٹ بتاتے چائنا سے بھارت کیلئے چلی تھی ہواہی جہج میں چڑھا تھی گئی تھی لیکن وہ چائینا سے بھارت آنے کی بتائیں وہ پانچ لاکھ ٹیسٹنگ کٹ گلتی سے ہواہی جہج ہوا بہت تیز تھی اتنی تیز ہوا تھی کہ چائینا سے پانچ لاکھ کٹ بھارت کے لئے لیکن ہواہی اتنی تیز تھی کہ جہا امریکہ میں جا کر اترا اور وہاں جا کے بولو گلتی ہو گئی یہ جہا تو چائینا سے بھارت جانا تھا پانچ لاکھ ٹیسٹنگ لیکن یہ تو امریکہ اتر گیا گلتی ہو گئی ہم سے چلیے کوئی بات نہیں گلتی ہو گئی اسے کہ رہے واپس ٹیک آف کرے امریکہ سے چائینا ہندوستان آئی پرکہ دیری ہو رہی ہے لیکن نہیں وہ تو سامان بھی اتر گیا وہاں پر وطرن بھی ہو گیا وہاں پر پھر وہاں کی کمپنی نے کہا اچھا چلیے ہم دوسرا آپ کو شپمنٹ بھیجتے ہیں یہ گلتی تھی یا اس کے پیچھے کوئی کھیل تھا اور اب جو بانچ لاکھ کھٹ آ رہی ہیں اس کی لڑائی دلی ہائی کٹ پہنچ گئی 245 روپی منافع کھوڑوں کو سرکار کا سنرکشن پوری طرح سے پرابت ہے ہم راج نیتی نہیں کریں لیکن ہم بھرست آچار بھی نہیں کرنے دیں اور جو کہتے ہیں راج نیتی نہ کریں بہتر ہوگا کہ آپ راج نیتی نہ کریں کہنے سے بہتر ہوگا چک چل کر سوطی سرکار کو کھوڑی ہو رہی ہے منافع کم آ جا رہا ہے جو لوگوں کی جان پر اس سمیے بن کر آئی ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور صحیح کٹ پہ بھی منافع نہیں کم آ رہا جو کٹ فیل ہو رہی ہیں گنو وطہ میں فیل ہو رہی ہیں اس پہ کم کو اور بچولیوں کو بچانے کے پریاز کر رہی ہے ساڑھے تین ہسار سے ادھک میرے فیس بک کے ساتھی اس لائف پر ہیں آپ سبھی کتہ ہی دل سے دھنیوا کرتی ہوں اٹھائی این آواز کو بلند رکھ یہ لڑائی آپ کی اور ہماری ہے اور پورے دیش کو لڑنا اور کو ہمیں بولنا ہوگا ہم کو ہنسک ہو کر نہیں بول رہے ہم گاندی وادی طریقوں سے بول رہے ہم بندو بولی نہیں اٹھا رہے ہیں ہم گاندی وادی طریقوں سے بین اہنسک ہو اہنس وادی طریقوں سے اس بات کو اپنے ماد्यم سے اٹھا رہے ہیں امید کرتی